میرا دن چھپا کسی رات میں میری رات ہے کسی ذات میں میرا دن چھپا کسی رات میں میری رات ہے کسی ذات میں میری بات میں اکراز ہے اکراز ہے میری بات میں جو کبھی میں بھٹک گیا تو گرت گرتے سنبھل گیا ان ٹھوکروں سے پتا چلا میرا ہاتھ ہے کسی ہاتھ میں جیڑا بے پیرہ ہے بے مرشدہ ہے وہ چپر ہوئے گا جیڑا مرشد والا ہے نا وہ دونے ہاتھ بلاند کر کے آتے گا سبحان اللہ چاہے کوئی سٹیٹ پہ ہے چاہے کوئی پندال میں ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں گے سبحان اللہ زندہ بات آج کی محفل با فضان نظر عدرت داتا گنج بکش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علامہ اکبار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کوئی شاہ صاحب قبلہ بڑے کم لوگ سمجھ سکے مصور پاکستان کلندر لہور شائر مشرف لیکن جو اہل نظر ہیں وہ انہیں کسی اور نظر سے جانتے ہیں عدرات آپ کا ایک ملازم ہوا کرتا تھا اس نے بات سنائی وہ کہتا ہے کہ ایک رات ڈکٹر علامہ اکبال کے گھر میں عجیب پراؤنے آگئے میں نےو علامہ اکبال نے اٹھایا تے میرے ہاتھ دے وے جو ڈول تھمایا آگدہ جا پترا لسی لیا کے میں حیران ہویا کہ راتی چاہی تینوازی دا ٹیم ہے تے پراؤنے کڑے آگئے نہیں تے ایس وے لسی بنا کے دوے گا کور تے لسی دا ٹیم کڑے ہیں پر لیکن آٹر چوکے مالک دا سی آگدہ منو اٹھ کے جانا پیا منو بستر چھڑنا مشکل لیکن میں اٹھےیا اٹھ کے بار گیا گلی دنوں کرتے جا کے کی بیکھنا کہ شام تک جتے کوئی شہ نہیں سی وہ تھے کھوکھا بڑ گیا ہے تے نورانی چیرے والے بزرگ بیٹھے نے تے لسی بنا کے دئی جا رہے نے تے ونڈی جا رہے نے تے میں اپنا ڈول بابا جی نے پیش کیتا میں کہا بابا جی ساڈے وی کا رپرہ انہیں آئے نے سانوی لسی دے دیو انہیں نے لسی میرے ڈول چپائی میں پوچھایا بابا جی کننے پیسے پیسے کننے سو پانچ سو ہزار انہیں کیا پترہ لسی لے جا تر جا علامہ اقبال نا ساڈا پرانا حساب کتاب چالتا آرہے تے چالتا ہی رہنا ہے آنڈا میں بڑا آرہا آنو یا میں آکھا کہ میں تے دسیا ہی نہیں کہ میں علامہ اقبال تے کرو آیا بابا جی نے کیونے پتہ لگا لیکن میں بھوپ شاہ جی اللہ میں اقبال تا نکر آنڈا ہے میں کہا چلو بابے ہی تھے انہیں کھوکھا بھی ایتھے ہوئے میرا کاروی ہی تھے میں سویرے اٹھ کے پتہ کر لگا سویرے آکے پوچھنا کہا بابا جی تُسے مینوں کی میں جان دے ہو آگدہ میں کہا رہایا جیڑے پراؤں نے ساڈے کار آئے تھا میں اس جملے تے اپنے بابیاں کو داد لینے ہیں اور علماء کو سعداد کو پیار لینے ہیں کہندہ میں کاروڑے آتے ویکھیا جیڑے بابے ساڈے کار آئے تھا انہیں چیرے دو ہوتے اللہ دا اینا کو نور سی کہ انہیں نور دی وجہ تو کمرہ نور ان اللہ نور ہو گیا تے میں بڑا خوش ہویا آندہ میں گلاس آنڈے وچلسی پائی علماء اقبال نے اپنے ہتھان دنال ہو جا کے پیش کی تھی پراؤں نے آنڈا پیتی کچھ دن کچھ دیر میٹنگ ہوئی کچھ لمحات تو بعد جیدو کچھ دیر تو بعد پراؤں نے جان لگے منہوں ڈاکٹر علماء اقبال آکھیا جا بچیا جا کے کنڈا لائیا آخدہ میں اٹھیا میں جا کے کنڈا لائن لگا دیکھیا ساڈے کارجڑے عجیب پراؤں نے آئے تھا انہوں نے ایک پیر ساڈے بھوئے تھے دوجہ پیر گلی دی آخری نکرتے تھے کہ تیجھے پیر تخیب ہو گئے آندہ میں ہور حران ہویا میں پیچھے دون لائتی دون لائی میں آگے جا کے ہور پریشان ہو گیا میں آگے جا کے ہونے پراؤں نے آئے تھا بابے بھی غیب تجینہ کو لسی لیا گیا نہ کھوکھائے نہ کھوکھے آرے بابے نے بابے دون لائی غیب آندہ میں فرد ہو رہا اللہ میں اقبال تک ادھما دے وچہ دیکھ کے آخدہ ہے آخدہ ہے اے اللہ میں اقبال آج میں نتس ساڈے کارجڑے پراؤں نے آئے تھا اور کون تھا اور نے فرمایا پھترا جب میری زندگی دوچ جسے انہوں نہ دسیں گا تو میں تو انہوں دس دنہ تو تسیبہ فضان نظر داتا گنج بکش علی حجویری نونی محفظ ہو جائیے تو تو اڈے واس کے میں تسل لگا علامہ اقبال نے فرمایا کہ جیڑے پراؤں نے ساڈے کر لسی پیرے سن اور خواجہ موئنی دین چشتی حجویری سن جیڑے کھوکھے تھے لسی بنا کے دیرے سن اور داتا علی حجویری تھا ہے گنج بکشے فیضِ عالم گنج بکشے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکسارا پیرِ قامل قاملارا رحلما فیضِ عالم تیرا فیضِ چاری رہے فیضِ عالم تیرا فیضِ چاری رہے آج کوئی نہ در سے سبالی رہے اپنے نانا کی زلفوں کا صدقہ لٹا گرے آلِ عبا تیری کیا بات ہے گنج بکشے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکسارا پیرِ قامل قاملارا رحلما جنہیں داتا دا لنگر کھاتے سوچی نہیں پڑے گا سوچی پہ آتے بندہ گیا تونے ہاتھ جو کبولے گا سبحان اللہ ہاتھ ہٹھا کے کاجبات کبول سبحان اللہ کیونکہ نا گل تیری ہے نا میری ہے گل ساری سرکار دیئے شادی کی فرمائے اس پہ نا آرِ دیئے نا آرِ دیئے نا آرِ دیئے ہار دیئے نا پار دیئے جوری ڈپے بیڑے تار دیئے ڈپے بیڑے تار دیئے نبیہ دے سردار دیئے نمد دے غم خوار دیئے نہ دوت یہ نہ چار دیئے یہ لکنڈے گل ساری سرکار دیئے دونے ہاتھ پر لنگ کر کے کنے گا گل ساری سرکار دیئے علماء اور صدا تشریف فرما ہے نوروے میں قرآن پاک کی شان میں گستاخی کرنے کی ایک بندے نے کوشش کی لیکن کیمرے کی آنکھ گواہ ہے انہیں قرآن پاک دے ورکیانو آگ لاؤن دی کوشش کی تھی آگوں نے چلائی ضرور ہے لیکن قرآن پاک دے ورکیانو لگی نہیں قرآن پاک دے ورکیانو ہویا کجنی اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں ہم ان کے اس غلط کام کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور اس گازیان اسلام محترم علیات صاحب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اللہ سونا اس کی خیر فرمائے اور ہمیں کہنے والے کہ مسلمان تنگ نظر ہیں لیکن آپ بتاؤں جو کہتے ہیں بروڈ مائنڈڈ ہیں بڑے ذہن کے کھلے ذہن کے لوگ ہیں وہ گندے ذہن کے لوگ ہیں کھلے ذہن کے لوگ نہیں ہیں وہ تنگ نظر ہیں تنگ نظر ہیں ہمیں چاہیے ناروے کی جدنی مسلوات ہیں ان کا بائی کارٹ کیا جائے مسلمانات آپ اچھے اتفاق کوئی نہیں اسی جیچ بائی کارٹ کریے بائی کارٹ کریے دونوں دیا ناساں بھی باندھو جاندیانے لیکن اسی کہیں نہیں ہیں کہ تینٹہ گینے پہلے نکھادا کیڑا باقی دون نکھادا ہے دوجہ اندھا کشمیل تو یہی حال ہے مسلمانوں کے یہ اکٹھے ہونے کا وقت ہے اور جنہیں کلمہ پڑھے ہیں میرے سونے نبی پاگدار جنہیں اس قراردار دوئے شامل ہے کیوں نہ غلط کیتے ہیں اسی اللہ دے نبی دی نموس واسطے اور قرآن دی عظمت واسطے اپنا تن من دھن قربان کر سکھ لیا جنہیں کلمہ سونے نبی پاگدار پڑھے ہیں اور نعرہ مارے گا تو انہیں ہاتھ بلاند کر کے اکھے گا یا محمد حق محمد حق محمد حدیثہ بنا دی ہاتھ کیج کرے یہ پتہ لگے کہ نہ کہ نہ قرآن واسطے تو نبی واسطے یا محمد آخدہ پہ آئے کہ نہ ڈندی مار رہے ہیں کہ نہ ہاتھ چوک کے کہہ رہے ہیں حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد حق محمد یا محمد حق محمد اصل حدیث قرآن محمد حق محمد یا محمد کلم حج زکاة خراتا مسلمان کا ایمان ہے کلم حج زکاة خراتا جرد وضائف چھو مسلاتا کلم حج زکاة خراتا وضائف چھو مسلاتا سب عملان دی جان محمد جڑا گئے گال ٹھیک ہی تھی ہے دونے ہاتھ چوکے گدائی گئے حق محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد انب شروندی چلک بکھا دے میرے نبی کشان انب شروندی چلک بکھا دے انب شروندی چلک بکھا دے ساتھوں اپنا آپ چھپا دے انب شروندی چلک بکھا دے ساتھوں اپنا آپ چھپا دے اوپ اموں کی دے آشکانے پھر بھی لے آپ چان محمد یہاں پچان لے آئے نا دونے ہاتھ چوکے گا لگا حق محمد یا محمد کنفی کون تو پیلو آیا اپنے ہتھی ملک وسایا اے دکھرنو عرسان محمد یہ خدا ہی جانتا ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے جدائی بانے آج چوکے بولے گا یا محمد حق محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد یا محمد یا محمد کئی پہلی آخرین نبی پاک نوک عبدہ علم نہیں کوپا نوزو بنا بن زالد لیکن اہل سنت عقیدہ آزم جیڑا رب پچھانے سارے کلام دی جانے اشیر میں دیکھنے کدھی بانے تھے رہ گئی پہ کدھی بانے تھے ٹر گئی آزم جیڑا رب پچھانے کون آکھے او غیب نہ جانے آزم جیڑا رب پچھانے کون آکھے او غیب نہ جانے اے غیب غیب دی جانے محمد جنہوں سمجھ آئیے نا جیڑاندہ میرے نبی نوک عبدہ علم ہے دونے ہاتھ چکے بلگا جا محمد حق محمد نا آر دیئے نا پار دیئے جڑی ڈبے بیڑے تار دیئے نال نبیان دے سلطان دیئے او نال ارشان دے مہمان دیئے او امت دے غم خار دیئے گل ساری سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے جب تک آقا کریم کے غلام زندہ ہیں تب تک یہ نعری بلند ہوتے رہیں گے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا آدھا تیرے سیدی آلہ حضرت نے بھی کمال کر دیا مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا کفار جتنا دین اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں ذکر مصطفیٰ پھڑتا چلا جا رہا ہے پھڑتا چلا جا رہا ہے پھڑتا چلا جا رہا ہے میں تمام دوستوں کو حکر محمد حکر محمد حکر محمد